جتنے بھی آپ لوگ آئے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کیوں آئے ہیں آپ اس لیے آئے ہیں کہ اخنزادہ صاحب کی پذیرائی وہ کوئی مقصد نہیں ہے ہماری جو زبان ہے جو محنت اس نے کی ہے اس محنت کا اوہ میں مطلب تو نہیں ہو سکتا یہ اس محنت کا سب سے اچھا مطلب ہے کہ آپ آئے اس تقریب میں آپ نے شرکت کی آپ نے وقت کی طالت جتنے بھی مہمان آلِ گرامی ہیں مرآل صاحب نے ادازہ صاحب کی مرآل صاحب سے ادازہ صاحب کی آپ سب کا بہت شکریہ اور دوسرے ساتھیوں کا بھی میں نے بھی اس کتاب کو پڑا میں بہت شکریہ بہت مشہور ہوں کہ بنافس نفیس تشکریہ لائے اس جن میں کوئی میٹنگ کی اس میٹنگ میں ہم تھے وہ جگہ بھی چینج ہوئی پہلے میں نے کچھ اور بتایا تھا پہ دوسرے جگہ میٹنگ ہو گئی اس نے کتاب کو انجار دی میں نے تقریباً دوسرے دن کتاب کو آرے سے زیادہ پڑا میں جو بولوں گا مجھ سے پہلے جن لوگوں نے اس پہ بات کی مہربان صاحب نے بات کی یعنی بربازی صاحب نے بات کی اور جناخیل صاحب نے بات کی جناخیل صاحب چونکہ پہائی پروفیشن ریسرچہ تو اس نے اس کی جو ایوالویشن کہتے ہیں اس نے ایوالویشن کی ریویو بھی تھی ایوالویشن کی بہت ہی گہرائی میں جا کے اس کو سہے دیکھا یہ بڑی اچھی بات ہے یہ بڑی اچھی بات ہے ایز ایسرچر ایز ایسرچر ایز ای پروفیسر اس لیے امومن امومن کتاب کی ریویو بڑی سیدھے ساتھی ہوتی ہے جنہیں ریویو ہم نے پڑھے تو میں تھوڑی سی بات کروا کیونکہ میرے لئے بات کم رہ گئی ہے ایک تو میں یہ آپ کو بتا دوں گا کہ لیگویج زبان کن چیزوں سے تمتائے تین چیزیں ہیں جس سے زبان ایک الفاظ ہے ایک جملوں کے قوانین ہے ایک جس طریقے ساں بولتے ہیں ایکسن پرنانسییشن فرنالیج لیکسکن گرامر اینڈ فرنالیج یہ تین چیزیں مل کے زبان اور پھر زبان کی اہمیت کیا ہے جتنی بھی ثقافتیں ہیں ان ثقافتوں میں دو چیزیں سب سے اہم ہیں ایک مذہب اور دوسرا زبان آپ خود سوچ لیں تھوڑا سا ہاو تو درس ہاو تو ایت نب تو ایت ہاو تو بیہیو یہ ساری چیزیں that is directed or dictated by the region اور پھر لینگویج جو ہے لینگویج کے اندر دیکھر اردو کو ابھی تک زبان کا درجہ بلا ہے یا نہیں اس پہ لوگوں کو تھوڑا بہت ابھی بھی اختلاف ہے کہ زبان ہے کے نہیں کیونکہ زبان سے کے پیچھے بہت لبی تاریخ اور کلچر بننے سے اب اخونارہ صاحب کی کتاب کی اہمیت کیا ہے یہ کی رہو جو تبدیلیاں ہمارے معاشرے میں اور خاص کر دیئے جو شبالی اور شمال معربی فہاری علاقے ہیں اس میں چکتی تیزی سے تبدیلیاں آئے ہیں میں تقریبا آئیم 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 مجھے جو خوار آتی ہے یا جو میرے دیکھا ہے آج کے پندرہ سولہ سال کے بچوں نے نہ وہ چیزیں دیکھی ہے نہ بڑا وہ ان کو سمجھ سیں نہ ان کو بتائیں لیکن بہت سارے چیزیں بالکل مادوم اور ختم ہو گئی اور احمدنس آپ نے جو کچھ لکھا ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے یہ بات بتائی گئی خاص صاحب بے شاید بتائی کہ اس کو اگر کوئی اٹھا کے دیکھے گا پچاس سال ساٹھ سال بعد یہ نائنجی ترگیوائی کی جو کتاب جس کا حوالہ فنوزہ صاحب نے کئی دبع بھی آئی وہ کتاب جب پہلی 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 کتاب پہلی 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 خیلی کتاب لکھ یہ چیزیں بہت انٹریسٹنگ چیزیں ایک جاؤڑ پہلی پہلی خیل کلاوس حضر اس کی کتاب تصویریں آپ دیکھیں گے یہ اتنی دلچسپی شہور کے سکول کے بچوں کی اور اساتیزہ کی تصویریں یہ مرحال سکسٹیز کے ہیں یا سویٹیز کے ہیں ستیل لیکن بھائی میں بڑے خوبصورت اور بندہ پہنچان بھی سکتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے اس کتاب کی اہمیت کسی ہے To document something کسی چیز کو معجوم ہونے سے یا حتم ہونے سے پچانا ہے زبان کیا ہے زبان identity چیز ہے شخصیت ہے شخصیت ہے وہ ہے پہچان اگر آپ کسی کسی سے ملیں اس کے ساتھ اس کی زبان میں بات کریں how he will feel اس کو کیسے ماشروس ہوگا ایک بندہ بہت غصے میں ہے آپ اس کو اس کی زبان میں کچھ کہیں وہ بلکل تھنڈا پڑ جائے گا اور جو آپ کہتے ہیں وہ اس سے سنے گاتی زبان بہت ہی یادہ اہم ہے پہلی دفعہ جو کام ہوا تھا انڈریکٹر میں جو کتاب بھی کی ہے Language of Northern پاکستان پانچ والیوم میں ہے میں نے اس کے ساتھ چھ مہینے کام کیا تھا میں چلی دفعہ کس وقت گاکوچ کیا گاکوچ گاکوچ میں یہ اکورا اور ڈائین اور ان گاؤں میں جہاں سے اپوان بولی جاتا چٹورکن 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 میں میں رہتا تھا تقریب دو آفتے لے رہا ہوں وہاں آپ فیل کریں گے What are the difference چٹورکن کے سارے لوگ جو کسا کیا بات ہیں Majority جو ہے وہاں جو لوگ رہتے ہیں لیکن جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں اس میں کشمیری بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں آپ فیل کریں گے ڈائلیکٹ تو مختلف نہیں ہیں لیکن الفاظ بہت مختلف ہیں زبان دو دو ہے ایک کو language ہے زبان ہے اور دوسرے بولی ہے ڈائلیکٹ اس کو ڈائلیکٹ دیتے ہیں اب ڈائلیکٹ ایک کوشتوں کی نسال سب سے آسان ہے یہ خطک جو کوشتوں بولتے ہیں یا بلوسی جو بولتے ہیں وہ ڈائلیکٹ ہیں یا یہ نیچے بلستان والے جو بولتے ہیں وہ ڈائلیکٹ ہیں لیکن جو کہ ان کا الفاظ گرامر اور ایکسر ان میں معمولی فرق ہوتا ہے اور امومن اکر دیکھا جائے اور سترہ میل کے بعد ہر سترہ میل کے بعد زبان میں تبدیلی شروع ہو جاتی یا ایکسر میں یا ورڈ میں یا کسی نے کسی چیز میں ایری سیونٹین ایٹین مائل میں تھوڑی بہت تبدیلی آپ محسوس کریں گے اور جس طرح دیناخیل صاحب نے بتایا ان کی پوری ہسٹری ہے ہر ہر لفظ جو ہے جس طرح ہم کہتے ہیں براہ براہ کا لفظ جو ہے یہ برادر بروڈر براہ اس طرح چلا جاتا ہے لیکن اگر آپ شرینہ کی طرف جائے یہ شرینہ کے ساتھ نہیں ملتا شرینہ میں کچھ اور کہتے ہیں تو یہ ایک میری خواہش ہے وہ پہلے سے آپ کو بتا دوں کہ ہماری زبان میں مجھے ایسا لگتا ہے ترکی کا اثر بھی ہے ترکی زبان کیونکہ میں جب جربہ نہیں ملتا تو میں جبہ پڑھ لے یا نماز پڑھ لے یہ ترکوں کی مسجد میں جاتا تھا تو جب وہ بیان کرتے تھے تو تقریباً شروع شروع میں پانچ دس پرسن میں سمجھ جاتی تھی اور بعد میں کافی سمجھ رہا تھا جب چار سال میں نے گزارش اکثر وہ مسیح ہمارے قریب ہوتی تھی جس طرح ایک چیزوں میں بھی ویاد رہے ہیں یہ ہم روچی کہتے ہیں روزہ اور ترکی میں اس کو اوروچ تو تقریباً بالکل روٹ ایک جیس ہے اب کتاب کی طرف آتے ہیں یہ کتاب میں سب سے بنیادی بات ہے کتاب کو پڑھتا کون ہے Who is reading the book کتاب میں ایک تصویر ہے اس طرح یہ علی قاضی صاحب نے بتایا ہمیں ایبان صاحب نے بتایا ریفلکشنس ہیں لیکن اس کو پڑھتا کون ہے میں پڑھتا ہوں اور کس نظر سے پڑھتا ہوں اور کس نظر سے پڑھتا ہوں کتاب پڑھنا بہت کم ہو گیا ہے آئندہ شاید حتم ہی ہو جائے لیکن ممکن ہے کہ ریوائے بھی ہو گا تو کتاب میں مختصر بتا دوں کہ میں باتیں بہت ہوئی ہیں ایک تو اس کی ترتیب ہے تدوین ہے alphabetical order بات اس پہ ہوئی اخروفت ہے جو کہ حساب سے زبانوں کو ارگنائز کیا ہے ایزام کیا ہے یہ to remain neutral neutral neutrality کیونکہ researcher جو ہے وہ neutral ہوتا ہے وہ باعث نہیں ہوتا ہے تو یہاں اخمزادہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس طریقے سے اس کو موکیا ہے اور ہر چپٹر کے بعد حوالاجات دیئے ہیں اگرچہ میرے بہت سے اُٹھی ضرورتی ہی تھی کیونکہ جب آخر پر آپ سب کے حوالے دے رہے ہیں تو درمیان میں ضرورتی تھی لیکن اس نے ضرورت اس کی محسوس کی اور زبان کا تعرف جو بھی زبان ہیں مہارا زبانوں میں سے میں نے جو پڑا تھا کہ nine different languages تو میرے علم میں بھی اضافہ ہوا کہ nine نہیں ہیں بارہ ہیں اور یہ دو اور شامل کریں تو چودہ دو اور ایک بات یہ ہے کہ ساظرن چترال linguistically more diverse اپر چترالی پہ ڈائیورس نہیں ساظرن بہت زیادہ ڈائیورس اور سب سے زیادہ ڈائیورسٹی جو زبانوں کی کروائٹسمنڈ نے بتائی ہے اس نے پوری اومل ہنزہ پر نسلس کی ہے حمدل صاحب نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے یہ ایک گاؤ میں اس نے تیرہ زبانیں ریکارڈ کی ہیں اس کو منویلی میں ایک گاؤ کے اندر اس میں 13 different languages اس نے ریکارڈ کی ہیں اور یہ بارہ خاندر اس سے زیادہ ڈائیورس کوئی نگاہ فاکستان میں شاید نہیں ہے تو حمدل صاحب نے زبان کی تعرف کی ہے لیٹریچر ریویو یہ بہت زیادہ امورڈن ہے سائنچلی طریقے سے لکھی کئی کتاب ہے عام کتاب ایسے ترکیت اور سائنچل طریقے سے کوئی نہیں لکھتا وہ وہاں ایسی کتابوں میں حوالہ بھی امنی ہے کیونکہ جنرلے کتاب ہوتی ہے سب کے لیے لیکن احمدل صاحب نے اس کو سائنسی بنیادوں پر لکھا ہے اور لیٹریچر ریویو میں یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی کہ اس کی طور پر جگر اپاس اونی پہ پہرنرس کا حوالہ زیادہ ہے اکثر لوکل کا بھی ہے لیکن لوکل کا تھوڑا کم ہے اور یہ زبان کہاں کہاں بولی جاتی ہے اس کا جراپی آگر کس کس جگر میں یہ زبان بولی جاتی ہے وہ کتنے لوگ بولتے ہیں کتنے لوگوں کی بنیادی لینگوچ ہیں اور کتنے لوگوں کی سانوی لینگوچ ہیں یہ بہت بہت امپورٹن چیز اور بہت اعم چیز حوزادہ صاحب نے ہمیں بتائی ہے لیکن اس میں پھر مرٹی لینگویلزم اس پہ بھی بات ہوئی ہے لیکن اس میں سب سے میرے جو دلچسپی کی بات ہے وہ ایک زبان کی ترقی اس کے لیے what the people are doing لوکل لوگ کیا کر رہے ہیں زبان کی ترقی کے لیے تاکہ یہ ختم نہ ہو جائے وہ بڑی اچھی چیز ہے اور بڑی خوش آئی ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ سوسائیٹیز بنے ہوئے ہیں لوگ کام کر رہے ہیں کوئی محسوس ہوا ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی وہ نہیں کریں گا یہ سب سے اچھی بات جو اس کی طرف میں نظر آئی ہے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ زبان جب ختم ہوگی تو پورا کلچر ختم ہوگا یہ پختون والی جس کو کہتے ہیں اب آسین صاحب بیٹے ہوئے ہیں یہ تو پورا سارا پختون code of life is preserved in the language زبان گندر ہے زبان کے جو پروورپ ہے اشغار ہے مختلف چیزیں اس میں ہے ساری چیزیں تو یہ لوگوں کو محسوس ہوا ہے لوگ یہ کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے چترال سے بہت بڑے پیمانے پر migration ہو رہی ہے اور عجرت ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پشاور میں آپ ہر تیسرا بندہ چترال کا نظر آتا ہے آپ سب کو نظر آتا ہونا پہلے تو بہت کم تھے ہنڈی میں ٹکسلہ میں پیراچی میں لوگ جو ہے نکل رہے ہیں کچھ لوگ واپس پہ آ رہے ہیں ان کے لئے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے زبان کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور معاشی اور سماجی زندگی یہ سب سے دلچسپ ہے اس میں فور پیلور کی طرف سے کچھ چیزوں کی غلی ہے اگر وہ بھی اس میں ڈالی جاتے ہیں کہ یہ لوگ شادی پیا اور غم اور یہ بہت زیادہ دلچسپ ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز آپ پتل ہوا رہی ہے یہ ریورسل آئیس ہم رہے ہیں ہر ایک چیز کی سوچہ سے تو مرد مرد دلچسپ ہی سب سے زیادہ یہ ایک تو زبان کی ترقی اس میں تھی اور یہ معاشی اور سماجی زندگی کہ how the people are living how they are living تو باقی بابیں تو ساری ہو گئی یہ زبی میں بڑے دلچسپ ہیں بہت دلچسپ ہیں کیونکہ پاکستان میں 9 زبانیں مرکاٹ ہوتی ہیں سنسس میں ایک کیٹیٹری کے عدر کی وہ 10 والی عدر ہیں تو 9 زبانیں ایک پشتوں ہیں ہمارے سوپے میں ان کو بھی ہے ان کو بھی ہے اور باقی عدر ہیں تو چتران میں سارے اکثر لوگ عدر میں چلے جاتے ہیں تو یہ متبادل نام یہ بڑے دلچسپ ہیں لوگوں کے نام اور لوگوں کی زبانوں کے نام تو آخر میں میں آپ سب کا شکریہ آزا کرتا ہوں